قَالَ مُحَمَّدُ عَبْنُ عُسَعَدْ قُلْتُ الْيَزِيدِ عَبْنَ حَارُونَ مَا يَعْنِ بِقَوْلِ فَلِذَلِكَ كَفَرْ عَالُ الْيَمَنِ کہنے لگے میں آپ نے استاد کوڑو کچھا ہے میں کہا استاد جی یہ گلتی سمجھ کوئی نہیں آئی عسامہ بن زید آئے تو یمنیوں نے کہا انما ہو بسنا میں نجلِ حاضر ایس واسطے سانو روکیا گیا تو یمنی کافر ہو گیا ہے ادھا کی مطلب ہے آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا اور لوگ مرتاد ہونا شروع ہوئے انہوں نے حضور کے فرمان کو ہلکا جانا حضور نے جب اجازت دے دی تھی کہ عسامہ وضو کر کے آئے جب حضور نے اجازت دے دی تو یمنیوں نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں اس کے لئے روکا گیا فَلِذَالِكَ حِنَرْتَدُّ فِي زَمَنِ عَبِي بَكْرِمْ صِرَفْ اَكْ گَالَنَا اِنَّمَا حُبِسْنَا مِنْ عَجَلِ حَازَانَا یمنی کافر ہو گئے اے ان مفتی ایسی کتھوں لے آپ یہ جیڑا جناب سارا جائزہ لے کہ بھئی انا ختم نبوت تے کس طرح ڈاکا مارے موسیقی